اسلام علیکم و عمت اللہ و برکاتہو ہماری جو آج کا لیکچر ہے وہ ہے Elimination of a variable from two equations یعنی آپ کو دو equations دی جائیں گی اس میں variable یا تو دو ہوں گے یا ایک ہوگا وہ آپ نے eliminate کرنا ہے eliminate کرنا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ختم کرنا ہے وہاں سے مثال کے طور پر فہلا جنسہ سوال ہے جو example ہے وہ یہ ہے کہ ax-b is equal to zero cx-b is equal to zero اب دیکھیں یہاں پہ x جنسہ ہے وہ ایک variable ہے دونوں equations میں x variable ہے ایک equation number one کہہ لیا ایک equation number two کہہ لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں equations میں سے کوئی ایک equation پکڑنی ہے لینی ہے اس میں سے x علیدہ کر دینا x علیدہ کر کے جس equation سے x علیدہ کیا ہے اس سے دوسرے جس equation ہوگی اس میں x کی value put کر دینا ہے x وہاں سے ختم ہو جائے گا مثال کے طور پر میں نے اس میں equation number one کو چوز کیا ہے اس کو لے کے تو اس میں سے x علیدہ کیا ہے پہلے b کو اٹھا کے میں ادھر لے آیا ہے minus b تھے در آ کے plus b ہو گیا اس کے بعد جو a جنسہ ہے x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے divide ہو جائے گا اس کو divide کر دیا x اکیلہ رہ گیا x is equal to b over a آ گیا اب یہ جنسہ x کی value ہے b over a یہ میں put کر دوں گا equation number two میں کیونکہ میں نے one سے اس کو نکالا ہے اس لیے میں اس کو two میں put کروں گا اگر میں اس میں سے value نکالتا ہے x کی تو میں اس کو equation number one میں put کر دیتا اب میں نے یہ x کی value جنسی ہے یہ equation number two میں put کی ہے تو cx minus d is equal to zero آ جائے گا اس میں x کی جگہ پہ b over a put کر دوں گا جب b over a put کیا تو اب زیادہ دور کریں کہ اس equation میں x مجود نہیں ہے میرا x جنسہ ہے وہ eliminate ہو گیا میرا x جنسہ ہے وہ eliminate ہو گیا ٹھیک ہے تو اب میں کیا کروں گا کہ جنسہ a ہے اس کو sorry d جنسہ ہے اس کو میں اٹھا کے دوسری طرح لے جاتا ہوں یہ ادھر آ جائے گا تو یہ minus d ہو جائے گا تو یہ minus d ہو گیا جو minus d ہے ادھر آ کے plus d ہو جائے گا تو plus d جب ہو گیا تو یہاں پہ equation ہمارے پاس cb over a رہ گی اب میں a کو اگر cross multiply کر دوں ڈی کے ساتھ تو یہ cb is equal to a ڈی رہ جائے گا جس کو ہم bc بھی لکھ سکتے ہیں bc is equal to a ڈی تو ذرا غور کریں کہ جنسی یہ ہمارے پاس equation بنی ہے bc is equal to a ڈی اس میں x مجود نہیں ہے x eliminate ہو گیا ختم ہو گیا ہے eliminate کا مطلب ہے ختم ہو جانا نکال دینا as x is not present in this equation so x is eliminated x جنسہ ہے وہ eliminate ہو گیا نکل گیا یہاں سے اب میں اسی چیز کو اپنے مدددر رکھے اسی جو طریقہ کار کو مدددر رکھے مددر کو مدددر رکھے آپ کو دو سوال کروا گا اس سے ?!? پہلا سوال جنسہ ہے وہ یہ ہے eliminate ví i from these equations یعنی ان These equations کو use کرتے ہوئے آپ ví آئے جنسہ ہے وہ ختم کر دیں اب دیکھیں یہ جو دو equations ہیں یہ 8th class کے بچوں کو شاید نہ پتا ہو لیکن ک 9th class کے بچوں کو پتا ہے یہ دو مشہور اکویشنز ہیں جو کہ فرسٹ لاو اف موشن اور سیکنڈ اکویشن او موشن ہیں یہ فرسٹ اکویشن او موشن ہے وی ایف اس اکل ڈو وی ای پzi اے ڈی اور یہ سیکنڈ اکویشن او موشن ہے اس اکل ڈو وی ایٹی پلس وان جو ا receiver یہ جنسہ وی ایف ہے چھوٹا صہ وی ایف نیچے لکھا ہے اس کا مطلب ہے فائنل ویلاسٹی اور یہ آئی جونس ہے اس کا مطلب ہے انیشل ویلاسٹی اور اے جونس ہے وہ ایکسلریشن ہے اور ٹی یہاں پہ ٹائم ہے اور ایس یہاں پہ جونس ہے وہ ڈسٹنس ہے جو کہ باڈی ٹریول کرتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ دو ایکویشن کو یوز کرتے ہیں ہم نے وی آئے اس سے ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایکویشن نمبر ون لے لیتے ہیں ایکویشن نمبر ون جونسی ہے اس سے وی آئے کو علیہ کرتے ہیں تو یہ سب سے پہلے کیا کریں گے اے ٹی کو اٹھا کے دوسری طرح لے جائیں گے تاکہ وی آئے اکیلا رہا جائیں تو وی ایف مائنس اے ٹی ایکل ٹو وی آئے اب یہ جنسی وی آئے کی ویلیو ہے یہ ایکویشن نمبر ٹو کے اس وی آئے میں پوٹ کر دیں پوٹنگ دی وی آئے اوف وی آئے ان ایکویشن نمبر ٹو تو وی آئے کی جگہ پہ ہم نے دیکھیں وی ایف مائنس اے ٹی رکھتی ہے وی ایف مائنس اے ٹی انٹو ٹی یہ ٹی یہاں پہ آجائے گا پلاس وان اوہ ٹو ایٹی سکیئر تو اس کا مطلب اس وی آئے کی جگہ پہ ہم نے وی ایف مائنس اے ٹی رکھ دیا ہے تو وی ایف مائنس اے ٹی جنسی ہے اس کو رکھنے سے اگر ذرا اس ایکویشن پہ آپ غور کریں تو یہاں پہ وی آئے آپ کو نظر نہیں آئے گا یہاں پہ وی آئے آپ کو نظر نہیں آئے گا تو وی آئے جونسہ ہے وہ اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گا تو آپ دیکھیں کہ وی آئے جونسہ ایلیمنیٹ ہو گیا ختم ہو گیا اب آپ کیا کرتے ہیں اس ٹی کو اس سے ملٹیپلائے کرتے ہیں وی ایف انٹو ٹی مائنس اس کو اس سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ایٹی سکیئر یعنی ٹی اور ٹی ملکے ٹی سکیئر ہو جائیں گے ملٹیپلائے ہو رہے ہیں پلاس نہیں ہوں گے ملٹیپلائے ہوں گے پلاس 1 آور 2 80 سکیئر اب ایسے لکھتے ہیں اب یہ جنسا یہ دونوں ہیں ان میں سے 80 سکیئر کامن آ سکتا ہے ان دونوں میں سے اگر ہم اس کو بعد میں لکھتے ہیں اس کو پہلے لکھتے ہیں کیونکہ اس کے پاس مائنس ہے اس لیے مائنس 1 بعد میں آ جائے گا یہ 1 آور 2 کے ساتھ پلاس ہے اس لیے اس کے شروع میں لکھتے ہیں گے تو 80 سکیئر جنسا وہ کامن آ گیا اب اس کا LCM لیتے ہیں تو 2 اس کا LCM آئے گا 1 اور یہ 2 اس سے ملٹیپلائے ہوکہ مائنس 2 ہو جائے گا مائنس 1 آور 2 80 سکیئر آئے گا تو جو مائنس ہے وہ اس پلاس کو مائنس کر دے گا تو یہ مائنس 1 آور 2 80 سکیئر ہو گیا اب آپ دیکھیں کہ S is equal to VFT minus 1 آور 2 80 سکیئر آپ کے پاس آ گیا VFT minus 1 آور 2 80 سکیئر اب ان دونوں میں سے یہ جنسا 2 ہے یہ جو 2 نیچے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اگر ان کا دونوں طرف LCM لے لیا جائے تو یہ 2 جنسا ہے اس سے بھی ملٹیپلائے ہو جائے گا 2S ہو جائے گا اور VF into T کے ساتھ بھی 2 ملٹیپلائے ہو جائے گا اور یہ جنسا ہے 80 سکیئر آئے گا اب اس میں سے T کامل لے لیں اس پورے فیکٹر میں سے تو T ہم نے کامل لیے تو اندر رہ جائے گا 2VF minus 80 تو یہ 2S is equal to T into 2VF minus 80 کو ذرا غور کریں اس کے اندر آپ کو VI نظر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے VI ہمارا ختم ہو گیا تو اس طرح سے میں نے یہ سوال کیا ہے کہ پہلے میں نے VI جنسا ہے پہلی ایکویشن سے نکالا ہے وہ میں نے پھر دوسری ایکویشن میں پٹ کر دیا VI ختم کر دیا T کو اندر ملٹیپلائے کیا ہے اس کے بعد ان دونوں ایکویشن میں سے 80 سکیئر کامل لے لیا ہے اور 80 سکیئر کا minus 1 بعد میں لکھ دیا 1 over 2 پہلے لکھ دیا ان کا LCM لیا ہے تو یہ minus 1 over 2 آئے گا تو وہ plus کو minus کر دے گا اور اس میں سے آپ 2 جنسا ہے کو دونوں طرح ملٹیپلائے کر دیں گے تو یہ آجائے گا T اس میں سے کامل لے لیں تو یہ آپ کے پاس LCM آجاتی ہے جو کہ VI کے بغیر ہے اس کے بعد آگے آجائیں جی دوسرا سوال جنسا ہے جس میں سے میں نے X eliminate کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دو ایکویشن آپ کو دی گئی ہیں 2X plus 3Y is equal to 5 اور X minus Y is equal to 2 اب ذرا دیکھیں اس ایکویشن میں سے اگر اس میں سے میں X کامل نکالنے ہی کوش کروں گا اکیلا کروں گا تو مجھے مشکل پیش آئے گی لیکن اس میں سے کروں گا تو آسانی ہو جائے گی کیونکہ سیمپل مجھے Y ادھر لے کے جانا پڑے گا اور X اکیلا ہو جائے گا تو میں نے وہی کیا ہے کہ ایکویشن نمبر 2 میں سے میں نے Y کو دوسری طرف لے گیا ہوں تو پلس Y ہو گیا تو X is equal to 2 پلس Y آپ کے پاس آگیا X دیکھیں الیدہ ہو گیا یہ اب X کی value جنسا ہے ایکویشن نمبر 1 میں پٹ کروں گا میں اس X کی جگہ پہ یہ دیکھیں X کی جگہ پہ 2 پلس Y پٹ کر دیا اور اس کو ملٹیپلائی کر دیا تو 2 2's are 4 پلس 2 Y آگیا پلس 3 Y is equal to 5 اب Y Y کو قیمتوں کو پلس کر دیں تو 5 Y آجائے گا اس 4 کو اٹھا کے دوسری طرف لے جائے مائنس 4 ہو جائے گا یہ یہ 1 آگیا تو Y جنسا ہے 5 اس کے ساتھ ملٹیپلائی اور دوسری طرف آکر ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو Y is equal to 1 آور 5 جنسا ہے ہمارے پاس X کے بغیر دیکھ لیں جواب آگیا یعنی کہ اس میں X موجود نہیں ہے eliminate ہو گیا X اس کا مطلب ہے کہ جب eliminate کرنا ہو تو ایک ایکویشن میں سے اس کی قیمت نکالیں جو چیز eliminate کرنی ہے وہ دوسری ایکویشن میں put کر دیں تو وہ آپ کے پاس جب put کریں گے تو وہ چیز ختم ہو جائے گی جو eliminate کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو solve کر دیں تو جو جواب آئے گا وہ اس کے بغیر آئے گا تو یہ انسا سارا آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ دو equations کو لیتے ہوئے ان میں سے جو variable آپ کو کہا جائے کہ eliminate کریں وہ eliminate کر لیں گے اب یہاں پہ بھی ایک ہی variable تھا لیکن یہاں پہ جونسا ہے ایک variable بنایا گیا یعنی VIA کو variable کہہ لیا گیا حالانکہ باقی بھی variable اس کے اندر موجود ہیں لیکن یہاں پہ اگر غور کریں تو دو variable ہیں ایک X اور ایک Y اس میں سے X کو eliminate کیا گیا تو Y کی ہمارے پاس قیمت آگئی ہے جو کہ X کے بغیر ہے تو امید ہے کہ آج کا لیکچر جونسا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہم دو equations کے ذریعے سے جو equation ہے اس کو use کرتے ہوئے جو variable ہے اس کو eliminate کرتے ہیں جو بھی ہمیں کہا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ